امریکن کلچرل آئیکن ٹوم ہنگس جو اپنے کومیٹک اور ڈرمیٹک رولز کیلئے ورلڈ وائٹ جانے جاتے ہیں He knows you are alone فلم سے اپنے کریئر کو سٹارٹ کرنے والے ہنگس نے ایسا لیڈ اکٹر فینٹیزی کومیڈی مووی سپلیش سے سٹارٹ کیا تھا بٹن کو بریک تھو ملا پینی مارشلز ایچ چینج ان کومیڈی فلم بک سے جس کے لئے وہ اکیڈمی اوارڈ فور بیسٹ ایکٹر بھی رومیٹ ہوئے فوریسٹ کم کاسٹ اوے کیچ می فیو کین جیسی فلمز میں آپ نے ان کی پرفومنسز دیکھی ہوں گی بٹ آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اپ سامن پرفومنسز بائی ٹوم ہنگس نمبر ون پر ہے در ٹرمیل مووی کی سٹوری ریوال کرتی ہے وکٹر کے اراؤنڈ ایک ایسٹرن یوروپین ٹورسٹ جو جی ایف کی ائرپورٹ پر فرس جاتا ہے کیونکہ اس کے گھنٹری میں بار شروع ہو جاتی ہے اب ہوم لینڈ سیکیریٹی نہ تو وکٹر کو یو ایس میں انٹر کرنے دیتی ہے اور نہ ہی وہاں سے ایکسٹ انہی سب کے بیچ اس کو ایک فلائٹ اٹینڈنٹ سے پیار ہو جاتا ہے مگر ایسے پیار کا کیا فائدہ جب وکٹر ائرپورٹ سے ایکسٹ ہی نہیں کر سکتا یہ ایک رومنٹک کامیڈی ڈراما فلم ہے جہاں فلم آپ کو انسپائر تو کرتی ہی ہے ساتھی ساتھ it gives you the spice of humor love, affection love for motherland and definitely the importance of keeping promises فلم آپ کے اندر کی emotions کو ہینڈ پک کر لیتی ہے اور میری اپینین میں یہ ایک ایسی فلم ہے جس کو ایک بار دیکھ کر آپ کا منہ نہیں بننے والا نمبر ٹو پر آتی ہے Bridge of Spice another masterpiece crafted by سٹیون سپیلبر جس کی سٹوری ریوالف کرتی ہے جی ایم سپیڈ ڈانوون کے ایراؤن جس کو ایک accused soviet سپائی ریوالف ایبل کو کوٹ میں دیفینڈ کرنا ہوتا ہے جہاں اس کو ثابت کرنا ہے کہ امریکن جسٹس سسٹم ابھی بھی دیموکرائٹک ہے آپ کریں پرفارمنسز کی تو توم ہنکس کی پرفارمنس آئیز یوشال امیزنگ ہے بٹ یہاں پر اپریشیٹ کرنا ہوگا مارک ریلینڈ کو جن کی پرفارمنس ایس ریوالف ایبل بریلینٹ سے کم نہیں ہے ریسپ بیالوگز امیزنگ پرفارمنسز ریالسٹیکلی اسکیل سسپنس اور ٹرو ایونس پر بیسٹ اے فلم آپ کو انڈ رکھوان دے رکھے گی نمبر تھری پر ہے گری ہاؤنٹ ہائی آگٹین ورڈ وار ٹو ٹائم پیریٹ پر بیسٹ ایکشن تھرلر فلم ایک ایسے فلم جو آپ موڈن ڈے وار مووی سے ایکسپیکٹ کرتے ہو کلیرلی بولا جائے تو یہ فلم ایک بہر پون ہے from the start to its end it feels like it is a wet dream for someone that is knowledgeable about warfare and how the navy operates ٹوم ہائنگس اور باقی سپورٹنگ کاسٹ کی زبردر سیکنگ آپ کو انڈ تک اس فلم سے باندھ کے رکھے گی فلم کے ویڈیوال ایسے ہیں کہ آپ خود کو شپ پر پریزنٹ فیل کروگے ساتھی ساتھ ٹوم ہائنگس کی مونپولی ہے کسی بھی لیڈرشپ رول کو پلے کرنے میں تو میرے حساب سے تو یہ ایک must watch مووی ہے نمبر 4 پر ہے تاوینسی کو انجلز اور ڈیمن آن انفرنو کی طرح اس فلم کی سٹوری ٹیرنگ پر بلکل بھی شیر چھاڑ نہیں کی گئی ہے اور ایکچوال نوول کے اوپر ہی اس کو رکھا گیا ہے ایک thought provoking آرٹ میسٹری سسپنس اور مرڈر سے بھری ہوئی اس فلم کی اسٹوری کیتھلک ہسٹری پر بیس رہے جہاں ہمیں بتایا جاتا ہے ایک alternate کیتھلک ہسٹری کے بارے میں یا کہا جائے کہ ایک different concept کے بارے میں سانتھی سانت فلم ریوال کرتی ہے اس question کے around who is the last bloodline of jesus کے علاوہ مووی میں لیونار دو دا ونچی کے the last supper painting کے بارے میں بھی کافی اچھے سے ایک سپلور کیا گیا ہے سبردست ایکٹنگ اور کمال کی رائٹنگ کے ساتھ یہ مووی بھی لسٹ میں اپنی جگہ بناتی ہے number 5 پر ہے the post a classic drama with the true feel of real journalism سٹیون سپیل برگ کی ایک اور masterpiece جا politicians freedom of press women's status at work اور بھی کافی سارے issues پر of the strong day میں فوکس کیا گیا ہے تو فلم کے سٹوری basically ایک real life سٹوری پر ہے of a woman جو واشنگٹن پوسٹ کی اونر ہے جس کو business tactics تو نہیں آتے ہیں پر وہ اتنا ضرور جانتی ہے کہ ان کو tackle کیسے کرنا ہے یہ ایک بہتی زبردست سٹوری ہے کہ کس طرح واشنگٹن پوسٹ نے history create کی tom ہنگز اور میرل سٹریپ کی زبردست پرفارمنس اور tight cinematography اس فلم میں آپ کو experience کرنے کو ملے گی number 6 پر ہے saving mr. banks تو یہ فلم revolve کرتی ہے میری پوپنس کے کریکٹر کی میکنگ کے اوپر ساتھی ساتھ فلم فوکس کرتی ہے پی ال ٹریورز یعنی میری پوپنس کے کریٹر کی سٹوری کے اوپر یہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح وال ڈسنی میری پوپنس کے کریکٹر کی رائٹس حاصل کرنے کے لیے 20 سال سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں پاکہ اس کے اوپر ایک فلم بنائی جا سکے لیکن ایک clash دونوں کے بھی شروع ہوتا ہے اور actual story آپ کو experience کرنے کو ملے گی کہ کیوں پی ال ٹریورز کے لیے وہ character اتنا personal تھا کہ وہ اس character پر full control چاہتی ہیں tom ہینکس اور ایما thompson کی amazing performance اور deep touching story comedy کے touch کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملے گی number 7 پر ہے a man called auto powerful story جو redemption اور self discovery پر بیسٹ ہے یہاں story میں دکھایا ہے auto نام کے ایک بندے کے بارے میں story اسی کے اران ٹرابل پاس صحیح پرشان ہوتا ہے فلم کی narrator پیس اتنا deliberate ہے کہ audience پوری طرح سے auto کے دنیا میں خود کو بٹھا لیں گے cinematography visually بہت stunning ہے اور story viewers پر ایک lasting impact چھوڑتی ہے ساتھی ساتھ فلم true friendship love اور understanding کے values پر فوکس کرتی ہے جس کو ہنگ کے character نے بہت amazingly portrait ریک کیا ہے تو اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں آپ لوگ اپنے opinions comment section میں میرے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے